حکومت بلوچستان کی جانب سے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ میں شعبہ سہت کے لیے 38 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص ترقیاتی فنز 7 ارب روپے سے زائد جبکہ غیر ترقیاتی فنز 40 فیصد اضافے کے ساتھ 31.4 ارب روپے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی ترقیاتی پروگرام کا 5.9 فیصد شعبہ سہت کے لیے مختص 7 ارب روپے سے زائد کی لاغت سے 156 نئی اور جاری ترقیاتی سکیوں کی منظوری کرونا وارث کی روک تھام کے لیے 4.5 ارب روپے مختص ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور نرسز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الالاؤنسز کا اجرا شعبہ سہت میں 1735 نئی اسامیوں پر بھرتی کی منظوری زلیہ ہیڈکورٹر ہسپتالوں میں تھلسیمیا سینٹرز شیخ زید ہسپتال کوئٹا میں نیا کینسر بلوک بولان میڈیکل کمپلیکس میں امراض قلب آئی سی یو سینٹر کی تعمیر کے منصوبے کوئٹا چمن اور گوادر میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر 18 ظلامے نئے ڈالیسی سینٹرز کوئٹا کراچی چمن چہرہ پر 8 میڈیکل ایمرجنسی ریسپونس سینٹرز کا قیام فاطمہ جنار جنرلو چیست ہسپتال کوئٹا کی انسٹیٹیوٹ برائے امراض سینہ میں اپگریڈیشن اور موجودہ بجٹ بیالیس کروڑ روپے سے بڑھا کر باون کروڑ روپے توصیب پروگرام برائے حفاظتیٹی کا جات پروگرام ای پی آئی کے لیے پیتیس کروڑ روپے مختص کوئٹا میں ڈینٹل کالیج کے قیام کے ساتھ ساتھ آٹھ مزید ڈی ایچ کیو ہسپتالوں کو ٹیچنگ ہسپتالوں کا درجہ دینے کا منصوبہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیلتھ ایمرجنسی ائر ایمبولنس کے آغاز کے لیے دو آشاریہ پانچ ارب روپے مختص تیس کروڑ روپے کی لاغت سے زلیہ ہسپتال ڈیرہ علاہیار دہی مراکز سہت آر ایچ سی کیمپ جھارو آواران اور روجہان جمالی کی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں ٹی ایچ کیو میں اپگریڈیشن کے منصوبہ جات زلہ خوزدار میں نئے کارڈیک سینٹر کی تعمیر کے لیے پچیس کروڑ روپے آٹھ زلیہ ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں بیس بستروں پر مشتمل انتہائی نگے داشت یونٹس کے قیام کے منصوبہ جات ہم کر رہے ہیں وسائل کا بہتر استعمال بلوچستان ہوگا خوشحال محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان